السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک ایسے عظیم انسان کی کہ جب آپ فوت ہوئے تو فرشتوں نے آپ کو غسل دیا پھر جنت کی خوشبو لگائی گئی پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی یہ ویڈیو بہت ہی خوبصورت ہے اس کو پورا ضرور دیکھنا اور اگر پسند آئے تو کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ کر اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ جب اللہ نے انسان کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو کوئی بھی فرشتہ زمین سے مٹی نہ لا سکا تو اتنے میں حضرت عزیز علیہ السلام فرمانے لگے اللہ یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے تو پھر اللہ کے حکم سے حضرت عزیز علیہ السلام زمین پر آئے تین قسم کی مٹی کو جمع کیا سرخ، سفید اور سیاہ پھر اس مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان رکھا گیا اور مسلسل باران رحمت برس رہی ہے پھر اللہ نے اس مٹی کو عرش پہ بلایا اور حضرت عزیز علیہ السلام کا پتلہ تیار کر دیا اور چالیس سال تک اسے جنت میں رکھا گیا ہر فرشتہ اس مٹی کے مجسمے کو دیکھتا کہ یہ مٹی کا بنا ہوا پتلہ کیسے چلے گا، کیسے بات کرے گا، کیسے زندہ ہوگا چالیس سال تک اللہ نے اس نشانی کو قائم رکھا اور پھر ایک دن جنت کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آج میں اپنی اس میں روح ڈالوں گا اور جب ایسا ہوگا تو تمام فرشتے اس آدم کو سجدہ کر دینا فرشتے حیرت سے اس پتلے کو دیکھ رہے تھے اتنے میں اللہ نے اس مٹی کے مجسمے میں اپنی روح ڈالی تو آدم علیہ السلام نے چھینک ماری اور تمام فرشتے سجدے میں گر کر اللہ کی تعریف کرنے لگے سوائے ابلیس کے اور وہ تکبر اور حسد کر بیٹھا اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے بی بی ہوا کو پیدا کیا اور ان کی جنت میں کی گئی غلطی کے سبب ان کو زمین پر بھیج دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اب جنت میں وہی آئے گا جو یہ ثابت کرے گا کہ وہ ہمارا فرما بردار ہے اور یوں انسانوں کے لئے دنیا میں امتحانات کو رکھا گیا کہ ہر انسان امتحان دے کر اللہ کو رازی کر کے جنت تک پہنچ سکے تاریخ نے لکھا کہ جب آدم اور ہوا زمین کو آئے تو دو سو سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے آخرکار اللہ نے ان کی توبہ قبول کی حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں مکہ میں جبل عرفات پر چھوڑ آئے اور وہ ساتھ رہنے لگے پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ تعمیر کرے تو پھر حضرت جبرائیل اور حضرت آدم علیہ السلام نے مل کر ایک گھر کا نشان قائم کیا جس کو بعد میں تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور جسے آج بھی اللہ کا گھر خانہ کعبہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی خطا کو لے کر پشیمان ہوتے تھے یا اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے تو اس جگہ آ کر اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو راضی کیا کرتے تھے حضرت آدم علیہ السلام نے نو سو ساٹھ برس کی زندگی پائی جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ایک ہزار سال کی تھی کیونکہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن کو نبوت ملنی تھی ان کی شخصیت اور ان کی عمر آدم علیہ السلام کے نزدیک واضح کر دی آپ نے جب حضرت دعوت علیہ السلام کی عمر کو ساٹھ سال تک دیکھا تو اللہ سے کہنے لگے کہ اے اللہ میری عمر کے چالیس سال میرے پوتے دعوت کو دے دے تو یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی اللہ نے آدم علیہ السلام کو دو فرزند ادا کیے حابیل و قابیل لیکن شیطان کے وسوسوں حسد اور نفرت نے قابیل کے ہاتھوں سے حابیل کو قتل کروا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کے دربار میں دعا مانگتے رہے تو ایک دن اللہ نے جبرائیل آمین کو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا آدم اللہ تجھے ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نصیب سے انبیاء اور اولیاء زمین تک پہنچیں گے اس کا نام شیس رکھنا اس کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا گیا تو یوں اللہ نے آدم کی نسل کو زمین پر پھیلا دیا جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کو جی کر رہا ہے آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈنے نکل پڑے کہ اچانک سے ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے کہ اے بنی آدم کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بابا آدم کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں تو فرشتوں نے کہا کہ جاؤ تمہارا بابا چند دنوں کے مہمان ہیں آپ کے تمام فرزان دوڑتے دوڑتے آپ تک آن پہنچے آدم علیہ السلام بستر بیماری پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اتنے میں موت کا فرشتہ آن پہنچا جیسے ہی بی بی ہوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ لپٹ گئی کہ میں اپنے شہر کو اپنے سے جدا نہیں کرو گی اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہوا مجھ سے دور ہٹ جا ایک مرتبہ پہلے بھی تیری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں آج اللہ اور اس کے فرشتے کے درمیان تو حائل نہ بن پھر آپ فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے فرشتہ موت کیا تم بھول تو نہیں گئے میں نے اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر ایک ہزار سال کی ہے اور ابھی تو مجھے نو سو ساٹھ سال ہوئے ہیں تو ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آدم آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی زندگی کے چالیس سال آپ کے پوتے دعود علیہ السلام کو دے دیے جائیں تو پھر آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی تو آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگائی گئی پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا حکم نافذ کیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو ان کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا آج بھی ان فرشتوں کی سنت پہ اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ